موسیقی 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 جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ عوام حکومت کو منتخب کرتی ہیں اور حکومت وہ کام کرتی ہے جو عوام کے حق میں مفید ہو تو یہ جمہوریت ہے اگر ہم مختصر الفاظ میں اس کو سبجنا چاہے تو عوام کی حکومت عوام کے ذریعہ عوام کے لیے یہ جمہوریت کہلے ہیں مولانا نصیر احمد اسلاحی صاحب عوام کی حکومت عوام کے ذریعہ عوام کے لیے یہ جمہوریت کی تعریف ہوئی جمہوریت کے اہم ستون کون کون سے ہیں جمہوریت کے اہم ستون چار ہیں اس میں مقننہ ہے جس کو ہم پارلیمنٹ بولتے ہیں جو قانون بناتی ہے اور یہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں جو وہاں پر چنکے جانتے ہیں قانون بناتی ہیں دوسرے انتظامیہ ہے جو اس کا نفاظ کرتی ہے بیوروکریٹس بیوروکریٹس ہیں اور تیسرا اہم ستون جمہوریت کا وہ عدلیہ ہے عدالت جسے ہم بولتے ہیں کوٹس جو درشری جسے بولتے ہیں نظام عدالت جو ہے یہ تیسرا ستون ہے اور ایک اہم اور چوتھا ستون جو ہے میں تو سمجھتا ہم بہت اہم ہے اگر یہ ٹھیک ٹھاک رہے تو سب ٹھیک رہیں گے تقریباً اس کو میڈیا ذرائب لاغ صحافت اب جو بھی کہ لیجئے چوتھا ستون ہے تو جمہوریت میں عام طور پر چار ستون ہوتے ہیں عام طور پر جمہوریت کے چار ستون ہیں مقننہ انتظامیہ عدلیہ اور میڈیا میڈیا مولانا ابو عزر صاحب میں آپ سے سوال کروں گا کہ جمہوریت کے چار ستونوں میں ایک ستون ہے مقننہ ملک کا جو پروسس ہے مقننہ کے نمائندے بھیجنے کا اس میں ملک کے مذہبی اور مذہبی جانے دیا ہم یہ سوال کریں گے ملک کے مسلمانوں کا عوامی نمائندگی میں کتنا بڑا رول ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں مقننہ آپ تک پہنچانے کیلئے مقننہ کو سیلیکشن کرنے میں مقننہ کے نمائندے سیلیکشن کرنے میں مسلم عوام کا کیا رول ہے دیکھیں بہرحال مسلمان بھی جہاں بھی رہتے ہیں جس بھی جمہوری ملک میں وہ وہاں کے دوسرے جو عوام ہیں جو دوسری پبلک ہے وہ بھی اس کا ایک حصہ ہیں اور وہ بھی جو ہے جس طریقے سے عوامی نمائندوں کو منتخب کرنے کے لیے کوششیں ہوتی ہیں اور جو پروسس ہے اس سے وہ گزرتے ہیں اور گزرنا بھی چاہیے لیکن پچھلے کچھ سالوں سے اپنے ملک ہندوستان میں دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے جو اپنے مسلم بھائی ہیں وہ اس سلسلے میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں سستی سے کام لیتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو اس کو بالکل ہی نظرانداز کر دیتے ہیں اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں اور اسی لئے دیکھا یہ گیا ہے کہ الیکشن جب ہوتا ہے تو جن علاقوں میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں پر ووٹنگ کا پرسنٹیج بہت ہی کم رہتا ہے اس سال جو الیکشن ہوا ہے آپ کی یہی پر کچھ مسلم علاقوں میں پرسنٹیج بڑھا ہے اور اس میں بہرحال علماء سماجی جو کارکنان ہیں اور اسی طریقے سے جو لوگ مساجد سے جڑے ہوئے ہیں اور جو لوگ ووٹ کی اہمیت سمجھتے ہیں اور عوامی نمائندوں کی طاقت سمجھتے ہیں ان لوگوں نے کافی بیداری پیدا کیا ہے تو اس سے لوگوں کے اندر ایک بیداری آئی ہے لیکن وہ تنی بیداری نہیں آئی ہے جتنی آنی چاہیے ویرحال ہمیں عوامی نمائندوں کو منتخب کرنے کے لیے جو پروسیس ہے ووٹنگ کا اور اس طریقے سے اور دیگر جو معاملات ہیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے پہلے کے بعد نظمت بیداری آئی ہے لیکن ابھی اور زیادہ ضرورت ہے جو مطلوبہ ہے وہ بھی پیدا نہیں مولانا شاہد مہین قاسمی صاحب میں ایک پروپوزل چاہوں گا آپ سے کہ عوامی نمائندگان اچھے منتخب کیے جائیں ہماری طرف سے مسلم تناظر میں بات کر رہے کہ مسلمان کم سے کم اپنے علاقوں سے یا جہاں وہ رہتے ہیں اس علاقے سے اچھے نمائندگ ایسے منتخب کریں کیا پروپوزل ہے آپ کے نمائندگ کو سیلیکشن کرنے سے پہلے کیا کرائیٹریہ ہونا چاہیے سیلیکشن کرنے سے پہلے کسی بھی انسان کو خاص طرح سے ایک مسلمان کو دیکھنا چاہیے کہ جس آدمی کو سیلیکٹ کرنا ہے وہ قوم کے لئے کام کرے گا نہیں کرے گا عام پبلک کے لئے کام کرے گا نہیں کرے گا وہ آنسٹ ہے یا نہیں ایماندار ہے یا نہیں اور ساتھ ساتھ وہ اس کا مائنڈ ایڈمنسٹریشن کا ہے یا نہیں کوئی آدمی ایماندار تو بہت ہے لیکن انتظامی امور میں اس کا دماغ نہیں چلتا ہے تو اس کو بھی بھیج کے قوم کا عام کا پبلک کا فائدہ نہیں ہے ایماندار تو ہے لیکن اہدے کو صرف اپنے لئے استعمال کرے گا تو اس کو بھی نہیں دینا چاہیے یہ دو بنیادی چیزیں ہیں کبھی کبھی غلطی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ وقتی طور پر رشتوں کو دیکھ کر وڑ دیتے ہیں کہ میرے بھائی کھڑے ہیں میرے دامات کھڑے ہیں تو اسلام میں تقریباً بہت سے بڑے بڑے سکولز نے ووٹ کی شریح حیثیت پر لکھا ہے تو قرآن کریم کی کئی آیتوں سے اس ووٹ کی حیثیت گواہی کی ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشنر نے ہم سے مانگا گواہی مانگی کہ بھائی اتنے لوگ ہیں آپ کن کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ یہ قوم کی خدمت کے لئے مناسب ہیں تو گواہی میں یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے خلاب بھی گواہی دینی پڑے تو آپ کو دینی ہے اگر ماں باپ کی خلاب بھی گواہی دینی پڑے تو دینی ہے ہم الیکشن میں ان سب چیزوں کو سمجھتے نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوست کھڑے ہو گئے تو ووٹ ڈال دو ایک مرتبہ دے دیتے ہیں تو جتنی چیزیں شریعت نے گواہی کیلئے لازم کی ہیں ان کا لحاظ ووٹ میں رکھنا ضروری ہے دنسیر احمد اسلائی صاحب میں جاؤں گا دو منٹ میں آپ اپنی بات بتائیں یہ بتائی ہے کہ جیسے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کسی مسلم علاقے سے کوئی نمائندہ کھڑا ہوتا ہے تو مسلم انجیوز اور مسلم دھرم گروہوں مسلم جماعتوں اور معجیدوں سے آکے اپیل کرتا ہے کہ ہمارے لئے اپیل کریں میرا یہ کہنا ہے کہ وہ نمائندہ بننے سے پہلے کوئی ایسا پروسیز مسلم تنظیمیں بنائیں آپس میں کہ جو شخص نمائندگی کے لئے کھڑا ہو اس کی ہم پہلے تائد کریں بعد میں ووٹ کریں ایسا کوئی پروپوزل ہے آپ کے ذہن میں کہ اب بات سمجھیں جو مسلم تنظیمیں ہیں وہ چند نام پیش کریں جی جی اس میں سے کھڑے ہوں اور اس میں سے ایک شخص کھڑا ہو بھارت کا جو الیکشن سسٹم ہمارا ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے مگر ابھی اتنا نہیں یہ نہیں کر سکتے آپ ہر آدمی کو یہاں کھڑا ہونے کا اختیار ہے جو چاہے کھڑا ہو جائے ایزے امیدوار تو ضائع سے بات ہے وہ جب الیکشن کمیشن اعلان کرتا ہے تو لوگ اپنے پرچائے نامزدگی داخل کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح کو کوئی پروسیس نہیں کہ پہلے سے ہم کہیں فلا فلا کھڑے ہو سکتے ہیں اس میں سے کسی کو دیا جائے تو یہ جمہوریت کے بھی منافع ہے کوئی بھی کھڑا منافع کیسے ہو جائے گا پھر آپ ایک دوسرا پروسیس اختیار کرتے ہیں دو الگ پہلو ہے ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہمیں کس کو دینا ہے ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اللہ کی رانمائی کے دائرے میں رہ کر کے ہمیں دینا ہے دوسرے کہ ہمیں کھڑے کن کو ہونے دینا ہے یہ پروسیس دوسرا ہو جاتا ہے نہیں یہ پروسیس اس لیے دیکھیں کہ جو شک جیسے آپ نے کہا دو کرائیٹری آپ نے بنیادی طور پر یہ بتایا کہ ایک آدمی اماندار ہو اور دوسرا بہترین منتظم ہو اب اماندار اور منتظم یہ دونوں کرائیٹری ہیں ہم سے آپ اپیل کرتے ہو کہ ہمارے لئے آپ ووٹ مانگی ہیں لوگوں سے کہیے لیکن جب کینڈیڈیٹ سیلیکٹ کرتے ہو تو وہ نہ اماندار رہتا ہے بہترین منتظم رہتا ہے تو اس وقت ہم سے کیوں نہیں پوچھتے ہو یہ وہ سیاسی جماعت سے اس لیے تنظیمیں پوچھیں اور کہیں کہ آپ کون سا نام لے رہے ہو ہم کو دکھاؤ تاکہ ہم کل آپ کے ساتھ آکے کھل کے کھڑے ہو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی سیاسی آدمی آئے تو ان سے پوچھے کہ آپ کس کو کھڑا کر رہے ہیں جو سیاسی پارٹی کھڑا کر رہے ہیں یہ نمائندہ دے رہی ہے تو ہم سے مشورہ کرے نا ہاں تو وہاں پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ جس کو کھڑا کر رہے ہیں ہمارے لحاظ سے وہ ووٹ کا مستحق نہیں ہے وہ مستحق نہیں ہے بہترین منتظم نہیں ہے تو یہ بات کر سکتے ہیں ہمارے لحاظ سے یہ مستحق نہیں ہے کھڑے ہونے کے بعد جب اس کا پرچہ بھر دیا گیا تو آپ کو ساتھ دینا ہے اس سے پہلے پروزن ہے مولانا ابو ذر صاحب ایک شخص جو مقننہ میں جاتا ہے اس کا شریع اور اصاف کیا ہونے چاہیے اس کے اندر مقننہ میں ایک نمائندہ جو جاتا ہے اس کے شریع اور اصاف کیا ہونے چاہیے بہرحال یہ ہے کہ جو آدمی وہاں جا رہا ہے مزاد خود وہ قوم کا ہمدرد ہو اس کے اندر قوم کے لئے خدونت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہو قوم کے لئے خیرخواہی کا جذبہ ہو حکمرانی کے لئے تو یہ ہے کہ ایک آدمی نیک اور سالے ہو اور اس کے اندر انتظام کی صلاحیت ہو اور اس کے علاوہ قوم کی خیرخواہی کا جذبہ ہو متقی اور پرہزگار ہو جو ایک اصاف ہوتے ہیں ایک عامل ایک حاکم کے اندر وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے مولانا ابو ذر صاحب ایک شخص اس ملک میں سرکاری ملازم بننے جا رہا ہے منتظمہ میں داخل ہونے جا رہا ہے انتظامیہ میں اشناکر ہونے جا رہا ہے تو آپ ہمیں مختصرا نمبر وائز یہ بتائیے کہ ایک منتظم کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے اسلامی نقطہ نظر سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو صاحب اکرام کی سیرت سے ثابت ہو اور اس کے بعد مسلمانوں کو بہترین مسلم حکمرانوں کی زندگی سے ثابت ہو ذمہ دار ادارے کے لیے جو معاصفات ضروری ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ آدمی جس منصب پر فائز ہو رہا ہے جس کام کے لیے وہ جا رہا ہے اس کے بارے میں اس کو پوری جانکاری ہو ایک چیز ہو گئی اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس اہدے پر فائز ہونے کے بعد اس کے تعلق سے جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرنے کے سلسلے میں اس کے ہاں امانت داری ہو امانت داری ہو دو ہو گئے اور یہ بنیادی اوصاف ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے موسیٰ علیہ السلام کی تعلق سے شعب علیہ السلام کی بچیوں نے یہی کہا تھا انہ خیر من استعجرت القوی العمین کہ جس کو آپ مزدور رکھ رہے ہیں جس کو آپ ملازم بنا رہے ہیں یہ قوی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے قوی سے مراد یہی ہے کہ اس کے اندر اس کام کو انجام دینے کی بہت سلاحیت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ امانت دار ہے یہ ہماری چیز مشاہدے میں آئی ہے تو بنیادی طور پر یہ اوصاف ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہرال متقی ہو پرہیزگار ہو اور کام کرنے کا حوصلہ ہو حالہ سے وہ خیر خواہی ہو اس ساری چیزیں ہیں مولانا نصیر احمد اسلاحی صاحب انتظامیہ کے اوصاف دو صفت آ گئی کہ وہ اس بات کا اہل ہو کہ وہ کام کر سکے اس لائق ہو اور دوسرا وہ امین ہو جی اس کے علاوہ کوئی اوصاف دیکھئے اس میں ایک اہم صفت یہ ہے کہ جس کام کا اس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے اس کام کو ادا کرنے کے لئے وہ فکر مند ہو اخلص ہو اخلص ہو فکر مند ہو فکر کریں کہ کام مجھ کو کرنا ایسا نہیں کہ وہ وہاں پہنچنے کے بعد وہ سب کو پیشے چھوڑے غافل ہو جائے جو وعدے کیے تھے بول جائے اور پھر جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے فکر مند ہو بھئی خواہ ہو لوگوں کا خیر خواہ ہو کہ وہ لوگوں سے ڈیلنگ جانتا ہو لوگوں سے جوڑ رکھنا جانتا ہو پبلک کو جوڑ تو چونکہ پبلک کو آپ کو سرویس دینا ہے اور پبلک میں تو الگ الگ مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں تو کس طریقے ڈیفرینڈ سوڈ آف مائنڈ کی پیپل کو آپ ڈیل کر سکتے ہیں یہ بھی سب کوبی کے اندر آتی ہے سب کی ضرورت ہے سب ہونا چاہیے اس کے اندر اس کو شریعت میں بولتے ہیں حکمت ہو اس کے اندر تو انتظامیہ کے اندر احلیت ہونی چاہیے انتظامیہ کے اندر آمانتداری ہونی چاہیے انتظامیہ کے اندر حکمت اور صبر ہونی چاہیے انتظامیہ کے اندر فکر ہونی چاہیے اس کام کو کرنے کے لئے یہ سب وہ الفاظ ہیں جو قرآن و سنت میں موجود ہیں موجود ہیں یہاں پر ایک سوال ہے کہ جیسے جمہوری ادارے جو ہیں مقننہ تو ہم چنتے ہیں عوامی چنتے ہیں انتظامیہ امامی نمیندگی چنتے ہیں یا ان کے مشینری چنتی ہے ایک بہت بڑا ادارہ ہے ہماری جمہوریت کا اس کو مولانا شاہد مویند صاحب سے میں سوال کروں گا جس کو کہتے ہیں عدلیہ عدلیہ پہ آنے سے پہلے ہم ایک سوال کریں گے آپ سے وہ یہ ہے کہ مولانا انتظامیہ میں مسلمانوں کا کیا رول ہے اس ملک میں بھارت میں ان کی نمیندگی کیا ہے منتظرمہ میں کیسے وہاں تک پہنچیں یہ لوگ ایک تو یہ کہ کیا ہے ابھی پرسنٹیج کیا ہے یہ تو میرا کام نہیں وہ کیسے پہنچے تو اس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان آج بہت سے لوگ سیاست گندی چیز تو یہ غلط چیز ہے یہ غلط سوچے میں نے بخاری شریف کا میں ابھی مطالعہ کر رہا تھا تو حضرت اسمہ بن طبی بکر رضی اللہ عنہ تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پایا کہ وہ اپنے گھر کے لیے شوہر کے جانور کے لیے چارہ عورہ لے کر کے آ رہی تھی تو آپ نے اپنا اوٹ قریب کر دیا بیٹھنے کے لیے لیکن وہ بیٹھی نہیں شرمائی پھر اپنا اللہ کے نبی چلے گئے پھر وہ آ کر کے گھر میں اپنا واقعہ بیان کیا اپنے شوہر سے کیسے ایسا ہوا لمبا واقعہ آئے تو اس میں ایک لفظ آیا ہے کہ میں سیاست کرتی ہوں سیاست کا مطلب انتظام ہے جس کو آپ انتظامیہ کہہ رہے ہیں ساس ایسوس سیاستن یاربی کا لفظ ہے اس کا معنی ہے انتظام سنبھالنا سیاست میں پھر تین قسمیں ایک منطق میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں بعض جگہوں پر مبادی الفلسفہ تو اس میں کیٹیگریز کی گئی ہیں تو ایک سیاست گھر کا انتظام ہوتا ہے پھر اس کے بعد لیول بڑھتا ہے پھر ملک کا انتظام ہوتا ہے تو ہمیں اس کو سواب کا کام سمجھ کر کے امت اور پبلیک اللہ کی مخلوق کے لیے انتظام کرنا ان کے زندگی کا اس کو سواب کا مستقلی شریعت کا شعبہ ہے سواب کا کام ہے مسلمانوں کو اس کو سواب کا کام سمجھنا چاہیے اگر کوئی مولانا اگر سیاست میں چلے جائے ان کی کوئی اچھی بات اچھی نہیں لگتے اس لیے کہ سیاست میں ہیں تو یہ ہماری ذہنیت ہے یہ ختم ہونی چاہیے اور اس کو سواب کا کام سمجھ کر کے اس میں ہمیں آگے آنا چاہیے اور مسلمانوں کو پھر اب کئی مسلمان آئیں گے تو ان میں جو سیاست کے انتظام کے اصاف ہوں گے ان کو دیکھ کر آگے بڑھانا چاہیے تو یہ ایک لفت میں اگر میں کہوں کہ سیاست کا مطلب گندی چیز نہیں ہے وہ ایک عبادت کا شعبہ ہے انتظامیت سے بات آگے چلی گئی ہے تو میں پھر سے واپس آ جاتا ہوں مقرنہ پر مولانا عبوزر صاحب اس ملک کے مسلم مذہبی علماء مذہبی ذمہ داران اور مذہبی جماعتیں مسلم نمائندوں کو زیادہ زیادہ اچھے مسلم نمائندوں کو پارلیمنٹ اور اسیمبلی میں بھیجنے کی کیا کوششیں کر رہی ہیں بہرحال کوششیں تو بہت کم ہے اس اسلے میں مذہبی جماعتوں کی طرف سے علماء کرام کی طرف سے اس لیے کی سیاست کو ہمارے دیش کے بہرحال زیادہ تر علماء نے اب ہو سکتا ہے کہ نکتہ نظر بدل لہا ہے بہت سارے لوگوں کا بدل چکا ہے کچھ علماء بھی سیاست میں اب آ چکے ہیں بیچ میں بہت کافی لمبا خلا تھا تو اس کو ایک اچھوٹ چیز سمجھتے ہیں ایک گندی چیز سمجھتے ہیں ناپاک چیز سمجھتے ہیں اور بہرحال یہ ہے کہ اس میں علماء کی کوششیں جو ہیں وہ زیادہ سمر آور ہو سکتی ہیں اس لیے کہ آج بھی جو عوامی نمائندے ہیں یا عوامی نمائندوں کو منتخب کرنے کے لیے جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں وہ سب کے سب علماء اور مذہبی جو رہنماء ہیں ان کی باتیں تو اگر یہ لوگ مطلب یہ ہے کہ نمائندوں کو منتخب کرنے میں اور اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگوں کو آگے لانے میں محنت کریں یا خود علماء بھی سیاست میں آئیں خود علماء بھی سیاست میں آئیں بجائے اس کے یہ آپ اتنی ساری کٹیگریز بنایا جو علماء میں بھی اچھے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ ان کے پاس مختلف زبانیں ہیں بولنے کے لئے انگلیش ہے عربی ہے اردو ہے ہندی ہے عربی ہے قرآن و حدیث کے جانکار ہیں تو یہ خود بھی آگے آسکتے ہیں بجائے اس کے اور اگر نہیں ہے تو جو سماج میں دیکھیں اسلام کے ایک اصول ہے اگر دو نقصان دے چیزیں ہیں تو اس میں یہ دیکھ لیجئے کہ کون سی چیز کم نقصان دے ہے تو آدمی اس کو کر لے سمجھ رہے گی نہیں تو اگر کوئی اسی آمائے میں نمائندہ ہے جس کے اندر بہت زیادہ اصاف نہیں ہے لیکن اتنے ہیں کہ وہ دوسروں کے مقابل میں بہتر ہے تو اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور سیاسی ابھی تو ہم اپنا دامن بچانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سیاست کا دھبا نہ لگ جائے دھبا نہ لگ جائے تو ابھی حمد کر کے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ اسلام کا شعبہ ہے یہ خدمت خلق ہے مولانا جب بیس آپ نے بات پھوچی میں ہوتی ہیں تو انتخابات لڑتی ہیں تو جہاں تک مسلم نمائندگی کی بات ہے پارلیمنٹ وغیرہ میں آپ نے پوچھا تو زاہی سے بات ہے وہ پارٹی ہیں جن کو ٹکٹ دیتی ہیں امینوار بناتی ہیں وہ لوگ جاتے ہیں عام طور پر تو ہمیں سیاسی پارٹیوں سے یہ بھی کہنا چاہیے متوجہ کرنا چاہیے ان کو کہ اگر مسلمان جتنے قابل ہو جا سکتے ہوں عامی خدمت بھی کر سکتے ہوں تو آپ ذرا ان کو بھی ٹکٹ دیں تاکہ مہا پر اچھی نمائندگی ہماری ملت کی وہ ہی ہمارا کہنا تھا اس سے پہلے ہو سکتے کہ وہ صرف مسلمان نہیں ملکی مسلم تنظیمیں کہیں تنظیمیں تو اب یہ جو ہے اس طرح کی ایک حکمت امیلی ہو سکتی ہے مرانے کی مرانا ایک چیز اب آپ تینوں سے سوال کروں گا لیکن جواب ایک ایک منٹ میں تینوں سے جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے دو بات اہم بتائی وہ یہ ہے کہ کسی بھی عوامی نمائندے کے لیے اہلیت اور امانتداری یہ شرط ہے اور اس سلسلے میں اگر پورے ملک کا جائزہ لیا جائے تو ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں غلمہ سب سے زیادہ ہیں جو اہل بھی ہوتے ہیں اور امانتدار بھی ہوتے ہیں حکیم بھی ہوتے ہیں چاہیے کیا اپیل کریں گے مرانا کیا کہیں گے میں نے یہ بات کہی کہ ہم عوام کے تعانو تسنی سے بچ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے اس سے بچے بغیر ہمیں آگے آنا چاہیے قرآن نے کہا لا یخوفو نلو متلائن لوگ کیا کہیں گے کہ مولوی سیاسی ہو گیا دنیا میں پڑ گیا اس کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے بلکہ لوگوں کا فائدہ کس میں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاست ایک گندہ طالب ہے اور یہ کہہ کر کہ اچھے لوگ اس طالب میں نہیں جاتے ہیں تو آخر میں گندگی صاف کیسے ہوگی اگر اس میں اچھے لوگ نہیں جائیں گے تو اترنا چاہیے وہاں جانا چاہیے اچھے کردار اچھے لوگوں کو مولانا عبودر صاحبی نمائے اکشاللہ من عبادل علماء اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں یہ قرآن کا کہنا ہے اور اس روشنی میں جتنے بھی معاصفات ایک حاکم کے اندر ہونے چاہیے وہ سب سے پہلے صفت ہے خشیتِ الہی تو کیا علماء کو ملک کی سیاست میں اس وقت جب کی انسانیت اس ملک میں کراہ رہی ہے آپ نہیں اپیل کریں گے کہ وہ آگے آئے اور آگے بڑھیں اس ملک کو بالکل ہم اپیل کریں گے ہم اپنے نجی میٹنگوں میں نجی ملاقاتوں میں یہاں بریان سے آپ کیا اپیل کریں گے ہم کہتے ہیں اور آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی لوگوں کو اس میں بڑھ چڑھ کر کے علماء کو حصہ لینا چاہیے ہمارے سامنے مثالیں بھی موجود ہیں مولانا بلکلام آزاد رحمت اللہ علیہ اس کے علاوہ دیگر علماء نے سیاست میں حصہ لیا اس ملک کی آزادی میں حصہ لیا تو بہرحال علماء نے بہت بڑا رول ادا کے اس ملک کی آزادی میں تو آج اس کے انتظام کو سمالنے میں علماء کیوں پیچھے رہے ہیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم سیریس کیس میں دین پر عمل کرتے ہیں دین کا جو شعبہ ہے وہ ہر حال میں دین کا شعبہ ہے چاہے مصطحب ہو تو وہ ہر حال میں مصطحب ہے تو پہلے سے ہی جو چیزیں دین کا شعبہ ہے ان پر عمل ہونا چاہیے کچھ خاص حالات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے انتظار نہیں کرنا چاہیے مولانا دینی جماعتیں اور تنظیمیں اس ملک میں مذہبی دینی اسلامی جماعتیں اور تنظیمیں ایسا کیا کر رہی ہیں اور کیا کرنا چاہیے دونوں آپ بتائیے ہمیں کیا کر رہی ہیں جس سے اچھے سے اچھے نمائندے اور اچھے سے اچھے انتظامی امور کے ماہرین لوگ ملک کے انتظامیاں اور مقننہ کو سنبھال کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے کچھ چیزیں کبھ رہیں گے جیسے کہ ووٹ اللہ کے لئے دینی چاہیے اپنی ذاتی مفاد کے لئے نہیں یہ بھی اس کا حصہ ہے کہ اچھا بننے کے لئے کیا کر رہی ہیں یہ بھی اس کا حصہ ہے دوسرے ہمیں کرنا کیا چاہیے تو جو ہم پاتلی کر رہے ہیں اس کو ہمیں فلی کرنا چاہیے فلی کرنا چاہیے اس کو دین کا ایک شعبہ سمجھ کر کے اس کو ایک فریضے کی انجام دے ہی سمجھ کر کے اس کو کرنا چاہیے اس کو ممبر و محراب سے بولنا چاہیے اور ہر طبقے کے لوگوں کو جب وہ دین کا شعبہ ہے تو کسی دین کے شعبے کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے میں سمجھ رہا ہوں سوال کو اہلیت کے تعلق سے اہلیت کے تعلق سے اسلام کے اندر کچھ اتنے مادے ہیں مٹریلز ہیں جو مدرسوں کے نساب میں پڑھایا جاتے ہیں وہ تقریباً کافی ہوتے ہیں لیکن اسپیسلائیزیشن کا ایک ہوتا ہے آج اسپیسلائیزیشن کا دور ہے دور ہے تو ہمیں اسپیسلائیزیشن کے طور پہ بھی اپنے مدرسوں میں یا اپنی جامعات میں ایک اندرسیٹیز میں ایک شعبہ قائم کرنا چاہیے تاکہ لوگ اسپیشلی انتظام پر فوکس کر کے اس کے لیے کوالیفائیڈ ہوں ابھی تک تو ایسا رہا مدرسوں کا کچھ نظام ایسا اللہ نے بنایا ہے کہ وہ وہ آل راؤنڈر ہو جاتے ہیں لیکن کون مہنتی بچے ہیں مہنتی بچے کسی بھی کمپنی کے سارے پرڈکٹ میسے نہیں دیں مہنتی بچے آل راؤنڈر ہو جاتے ہیں بہت سے علماء پچھلے دنوں ایسے گجرے ہیں جو اپنی ویکالت خود کرتے تھے ان کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کدایہ پڑھ کر کے اب چونکہ انہتاعت کا دور آ گیا ہے لوگوں کے ذہن منتشیر ہے تو اب یہ سپیسلائزیشن کی ضرورت ہے تو ایک شعبہ یہ بھی قائم کیا جا سکتا ہے تاکہ سپیسلسٹ اس کے تیار ہوں مولانا دینی جماعتوں کو جیسے ہمیں ہیں مولانا نے کہا کہ ایسے سپیسلائزیشن دینی جماعتیں کیا ایسے چند افراد کو منتخب نہیں کر سکتی ہیں ہر سال پچاس بچے بیس بچے دس بچے پانچ بچے منتخب کریں جن کو خشیت الہی امانتداری اور جو سب قرآن و حدیث میں ہے اس پر ٹرینڈ کیا جائے اور اس پر محنت کر کے ان کو پارلیمنٹر اسمبلی میں بھیجا جائے یا اسی طرح انتظامیہ میں بھیجا جائے تاکہ اس ملک کے عوام کی خدمت کر سکیں بلکل دینی جماعتیں کر بھی رہی ہیں کسی حد تک کون سی جماعت کر رہی ہے دیکھیں بہت سارے ایسے دارے ہمارے ہیں طلبہ کو منتخب کیا گیا ہے اور باقیہ جاملیہ وغیرہ سے کام کم ہو رہا ہے کام ہونا چاہیے مولانا عبوزر صاحب آپ جماعت اہلیدیس کو نمائندہ ہیں اور اہلیدیس ہیں میں آپ سے پوچھوں گا کہ جماعت اہلیدیس ملک کو اچھے نمائندے اور اچھے منتظم دینے کے لیے کیا کر رہی ہے سلسلے میں جو ہے کوئی بہت زیادہ بے شرف تو نہیں ہے مطلب نہ کے برابر ہے اس طرح کی کوشش کوئی اس طرح کی کوئی سیاسی نمائندہ پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں یا اس قسم کے اداروں میں پہنچے کوئی خاص کوشش نہیں ہو رہی ہے کوئی اپنی محنت سے پہنچ جائے کوئی اپنی کوشش سے پہنچ جائے لیکن اس طرح کی کوئی خاص کوشش نہیں ہو رہی ہے اور اس کے اسباب کچھ بھی ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ذمہ داران کے ہاں مطلب یہ ہے کہ جو سیاست کی ایک اہمیت ہوتی ہے وہ واضح نہ ہو اور یہ یہاں ایک مصطلہ یہ بھی ہے کہ جیسا کہ یہ اسے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ بھئی سیاست کو لوگ ایک گندہ تالہ آپ سمجھتے ہیں تو کچھ جماعتیں یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہم کو بھی ایسی سمجھا جائے گا کچھ بھی اسباب ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد صحیح کام کرنا ممکن ہی نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں بہرالیے لیے کوئی خاص محنت یا کوشش نہیں ہے جو نظر آ رہی ہوں پہلے سے بہل کچھ ہے تھوڑی سی میداری ہے ہاں تھوڑی سی میداری ہے اور ہونی چاہیے یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے یہاں جو غلط فہمیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو جو بلکل پڑھے لکھے لئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وکیل کی بخشیسی نہیں ہے یہ وکیل جنت میں ہی نہیں جا سکتے حالانکہ اس کی الٹا ہے بخاری شریف کے اندر کتاب الزکاة میں مسلم شریف کے اندر وہ لمبی حدیثیں جو لوگ قیامت کی دن عرش کے سائے میں رہیں گے ان میں امام عادل ہیں علماء ابن تیمیہ نے پھر امام عادل کو نکالا ہے یہ جو جج ہوتے ہیں اور یہ وکیل ہوتے ہیں اگر یہ اللہ کے لئے مظلوموں کو انصاف دینے کا کام کراتے ہیں تو بڑے پائے کے لوگ ہیں لیکن ہم نے اتنا جنت اور جہنم اپنے ہاتھ میں کر رکھا ہے جس کو جاہاں بول دیا جنت میں جائے گا بہت بڑی بات حق گوئی کیا آپ نے مہانہ کہ ہم جس کو جاہاں جنت میں ڈال دیں جس کو جاہاں جہنم میں ڈال دیں بہرحال یہ ہے کہ مسلم جماعتیں یہ ہوئی ہے کہ تمام لوگ کی سوچ نہیں جو کم پڑھے لکے لوگ ہیں اس طرح سے بول دیں اسی طرح ملک کی عدلیہ میں پہنچانے کے لئے مسلم تنظیموں کو انتظام کرنا چاہے مسلم تنظیمیں نہیں کر رہی ہیں نہ تو مقننہ کے لئے نہ ادلیہ کے لئے اور نہ انتظامیہ کے لئے اور جو کر رہی ہیں بہت کم ہے لیکن کام الحمدللہ ہم جب وہ سورے دیتے تو ہمیں اپریسییشن بھی کرنا چاہیے جو جتنا بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ ہونا چاہیے ابھی جمہوریت کے تین ستون پر تو ہم نے بات کیا ادلیہ پر بھی بات کیا ایک بڑا ستون ہے جمہوریت کا میڈیا اور میں کہاں سے سوال کروں رول ہے اس وقت ملک کی میڈیا بھارت کی میڈیا ابھی تک وہی ہے کہ بہت زیادہ نہیں ہوئے لیکن ادھر میڈیا کو اللہ نے بہت آسان کر دیا ہے میڈیا کو اللہ نے بہت آسان کر دیا ہے تو اس کی وجہ سے ابھی ہمارا رول شروع ہو گیا ہے اس ملک کے تھٹین پرسنٹ تیرہ پرسنٹ مسلمانوں کے پاس کوئی ایک نیوز چینل ہے نیوز چینل اس بڑے پیمانے پر نہیں ہے لیکن میں نے کہا ذریعے سے وہ بڑا کام ہو رہا ہے اب میں مثال دوں اب کئی ایسے علماء ہو گئے ہیں جنہوں نے اپنی نیوز پیپر شروع کر دی اور اپنی میڈیا بنا لی میں نے دیکھا اس موقع پر الیکشن کے موقع پر ہاتھوں میں جا رہے ہیں اور لوگوں سے انٹرویو لے رہے ہیں عوام سے بھی انٹرویو لے رہے ہیں اور ملک کے جو بڑے تھنگ ٹینک سے ان سے انٹرویو لے رہے ہیں صاحب آپ بتائیے کہ ملک کے مسلمانوں کے پاس بھارتی مسلمانوں کے پاس بلا تفریقے فرقہ و مسلک کوئی بڑا میڈیا ہاؤس ہے جہاں سے وہ الیکٹرونک پرنٹ یا منتلی ویکلی یا ڈیلی کچھ کر رہے ہوں میڈیا ہاؤس کا مدابنی چینل انیلائیسیس یہ سب چیز ہیں اس طرح کا تو کوئی کوئی مخصوص مطلب یہ ہے کہ میڈیا چینل نہیں بنا ہے نے مطلب یہ ہے کہ چھوٹے پیمانے پر کوششیں شروع کر دیا ہے رہی بات پرنٹ میڈیا کی تو پرنٹ میڈیا میں بہرحال یہ ہے کہ کچھ مسلمان بہت پہلے سے ہیں اور کچھ نیوز پیپر وہ پہلے سے نکال رہے ہیں الیکٹرونک میڈیا کی بات ہے تو اس میں بہت کم تعداد میں ہیں ہاں یہ ہے کہ افراد ہیں ان کے لیکن ان کا اپنا مخصوص چینل افراد بھی بہت کم ہیں افراد مطلب یہ ہے کہ کچھ تیار ہوئے ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کا اپنا کوئی پرسنل اس طرح کا نیوز چینل نہیں سمجھ میں آرہا ہے نہ دیکھ رہا ہے ملکی سطح پر نہیں ہے علاقائی سطحوں پر کچھ چینل ملکی سطح پر بھی اب ہے جیسے میں نے ایک نام ملٹ ٹائمز کا ملٹ ٹائمز ہو تو پرنٹ میڈیا میں ہو گیا یا تو اسی ممکہ میڈیا ہے علاقائی سطح پر جو ہے جماعت نے شروع کیا ہے اب کیسے آپ نے پھولیا تو بتا دوں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کسی بھی کام کے فائدے کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو چینل ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ ہے لوگوں تک بات کو پہنچانا تو چاہے وہ کسی بھی ٹول سے وہ میڈیا کا ٹول مانا جائے گا آپ ایسا نہ کہیں کہ صرف بات پہنچانا ہے عام طور پر میڈیا کا کام ہوتا ہے کسی مصبت کام یا مقصد یا مشن کے لیے رائے عامہ کا ہموار کا ہاں وہ کام بھی ہو رہا ہے الحمدللہ اور منفی چیز سے ان کے دلوں میں نکالنا یہ میڈیا کا اصل کام ہوتا ہے جو جمہوریت میں ہوتا ہے ہاں تو اس کے لیے بھی اس طرح کا کوئی میڈیا چینل مسلمانوں کے پاس اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر ملکی سطح پر نہیں ہے میڈیا ہاؤس نہیں ہے لیکن چینلز ہیں میڈیا چینلز بھی نہیں ہے میڈیا چینلز کا نیوز چینل ایک بتائیے آپ جہاں انیلائیسز ہو نیوز ہو ملکی سطح پر نہیں ملے گا علاقہ ہی سطح پر ہے علاقہ ملکی سطح کی بات ہو رہی ہے ملٹ ٹائمز ہے بسیرت اول لائن ہے ہم نہیں آ رہے ہیں والانہ ابودر صاحب سے سوال پوچھوں گا کیا ملک کی دینی تنظیم ہے اور ان میں سے ایک بڑی تنظیم جماعت احدیث ہے آپ جس کے نمائندگی کر رہے ہیں یہاں پر آپ بتائیے کیا جماعت احدیث کچھ بچوں کی سرپرستی کرتی ہو جن کو میڈیا آسزز میں بھیج سکے دیکھیں اس طرح کی کوئی خبر اپنی معلومات میں نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ہے کہ کچھ افراد جو کام کر رہے ہیں وہ جماعت اور جمعیت سے جڑے ہوئے ہیں اور مختلف اخبارات میں لکھتے بھی ہیں اور خاص طور پر جو بھی سوشل میڈیا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اور ان کا تعلق پہلان جماعت اور جمعیت سے ہے شاہد مہین قاسم صاحب آپ بتائیے در آدھے ملٹ میں فورا جمعیت علماء ہینڈیا کوئی اور جماعت جو ایسے بچوں کو تیار کر رہے ہیں جو میڈیا آسز میں جاتی ہے گزہ اور کام کر رہے ہیں الحمدللہ جو مرکض المعارف کا سلسلہ شروع ہوا علماء کے انگریزی پڑھنے کا تو وہاں سے نکلنے کے بعد اب وہی کہیں گے کہ میڈیا آسز کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن میڈیا آسز انیلائیسس کہ مصبت پوزیٹیو جی اب ہمیں کئی رائٹرز ہمارے پاس ہیں آپ یہ نہ بتائیں انگلیز تکھاتے ہیں یہ بتائیں کہ جنرلیس بنا رہے ہیں کی نہیں بنا رہے ہیں جی تو جتنے الحمدللہ ایسے ادارے ہیں جہاں بضابطہ طور پر انگریزی کی تعلیم ہو رہی ہے تو وہاں سیکنڈ ڈیئر کا جو کورس ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ سپیسلسٹ کو بلائے جاتا ہے کیسٹ لیکچررز کو بلائے جاتا ہے جن میں سے ایک پارٹ ہوتا ہے جنرلزم تو جو میڈیا کے اچھے لکھنے والے ہیں اچھے بولنے والے ہیں ان کو بلا کر کے جنرلزم جنرلزم کا وضابطہ درس دلوائے جاتا ہے لیکچرز دلوائے جاتا ہے بھئی ایک لیکچر سے نہیں ہوتا دو سال بچوں کو جنرلز بنائیے نا ایک لیکچر نہیں ہوتے ہیں چار لیکچر ہوتے ہیں چار پانچ شیڈول سے کیا ہونے والا ہے دیکھیں ہم نے ایک بات کہی ایک تو گلیمر ہوتا ہے اور ایک کالیٹی ہوتی ہے میڈیا ہاؤس کی بات میں نہیں کر رہا ہمارے پاس میڈیا ہاؤس نہیں ہے لیکن میڈیا ہاؤس کام کرنے والے لوگ کام کرنے والے لوگ کام کرنے والے لوگ انیلائز کرنے والے لوگ 2019 میں بتائی آپ کتنے مرکز المعارف کا نام نے آپ نے لیا کتنے بچوں کو آپ نے میڈیا ہاؤس میں بھیجے انٹرویو کے لیے یہ لسٹ تو ہمارے پاس نہیں ہے مولانا نصیر احمد اسلائی صاحب آپ بتائیے ہمیں آپ جماعت اسلامی کی رمائندگی کرتے ہیں آپ یہ بتائیں جماعت اسلامی اس موضوع پر کیا کام کر رہے ہیں کتنے صحافی انہوں نے تیار کیا ہے دوزار ٹراؤنیز میں جماعت اسلامی ہر فیلڈ میں کام کر رہے ہیں آپ اس فیلڈ کی بتائیے جنرلزم کی بات کیجئے جنرلزم کے کورسز بھی بہت سائے نوجوانوں کو کرائے ہیں چنانچہ ممبئی سے کئی انگلیش اخبارات نکل لیں وہ ہمارے باقاعدہ لکھنے والے موجود ہیں ان اخبارات میں جو ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ نیوز چینلوں پر بھی لوگ موجود ہیں جماعت نے ان کا بیک اپ کیا ان کو کورس کرایا ان کو ٹرینڈ رہے البتہ یہ ہے کہ جتنی وافر مطلع میں ہو چاہیے وہ تعداد نہیں ہے میں صرف میں نے ایک سوال کیا ہے مولانا آپ سوال کا مفہوم سمجھئے کہ دینی جماعتوں کے پاس اس طرح کا کوئی منصوبہ ہے نہیں نہیں ہے بالکل ہے ہے اگر تو آپ بتائیے 2018-19 میں جماعت اسلامی نے کتنے بچوں کو بھیجا میڈیا آؤٹ میں اس طرح کا کوئی ڈاٹا تو فورا نہیں دیکھ سکتا نہیں دینا نہیں دینا میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ جب ڈاٹے کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں فلا ٹوپک پر ڈیٹا لانا ہے تو ہم لے کر آتے ہیں اب جو ادارے جیسے مرکز کا میں نے نام دیا آپ وہاں ذمہ دار سے بات کریں گے تو آپ کو نامز مل جائیں گے میکزنز کے نامز مل جائیں گے کتنے انگلیش میکزنز آج علماء لکھا رہے ہیں جو نیشنل سمجھ جائیں گے مولانا ابو ذر صاحب جمہوری ملک قائم ہوتا ہے چار ستونوں پر مقننہ انتظامیہ عدلیہ اور میڈیا ہم بحیثیت مسلمان اماندارانہ طور پر اس چینل پر تینوں لوگ اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ مقننہ پر تک پہنچانے کیلئے تنظیمیں کیا کر رہی ہیں انتظامیہ تک بچوں کو پہنچانے کیلئے کیا کر رہی ہیں عدلیہ تک پہنچانے کیلئے کیا کر رہی ہیں میڈیا تک پہنچانے کیلئے کیا کر رہی ہیں اور اگر نہیں کر رہی ہیں تو کیوں نہیں کر رہی ہیں اب اس کے اسباب تو خیر انہی جماعتوں کے جو ذمہ داران ہیں ان سے پوچھنا چاہیے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے بتائیں یہ ہے کہ بہرحال اس کی اہمیت شاید ان کی نگاہوں میں نہیں ہے کہ ایک آدمی پارلیمنٹ میں پہنچتا ہے پورے ملک یا کم از کم جس علاقے سے ہوتا ہے اس کی نمائندگی کرتا ہے ایک آدمی جب عدالت میں پہنچتا ہے بحیثیت وکیل یا جج لوگوں کو انصاف دلاتا ہے انتظامیہ میں پہنچتا ہے تو ایمانداری کے ساتھ لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے صحافت میں پہنچتا ہے تو لوگوں کی باتیں جو ہے ایوان پارلیمنٹ تک یا ایسے ہی جو متعلقہ ادارے ہوتے ہیں وہاں تک پہنچتا ہے شاید ان دینی جماعتوں کے یہاں اتنی بیداری یا اتنی اہمیت نہیں ہے ان تمام چیزوں کی اسی لئے لوگ اس پر جو ہے بہت سارے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں اسکول کے کام ہو رہے ہیں مسجدوں کے کام ہو رہے ہیں ہمیں اس کام سے انکار نہیں ہے ہمیں یہ کہنا ہے ملک چار ستونوں پر قائم ہے اور اس ملک میں فرقہ پرستی اس ملک میں کرپشن اس ملک میں ظلم اور نائنصافی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہم سب علماء ہیں دینی جماعتیں کری ہیں عدل و انصاف کا کام کر رہے ہیں دعوت کا کام کر رہے ہیں دعوت کا کام کیا ان چاروں میں لوگوں کو تیار کر کے نہیں ہو پائے گا مولانا شاہد مہین صاحب جی تیار ہوگا اور میں نے کہا کہ لوگوں کو شعور بھی ہیں اس کی اہمیت کو سمجھتے بھی ہیں اور اپنے طور پر کوششیں شروع ہو گئی ہیں لیکن دونوں ہاتھ سے روٹی بنتی ہے میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی کہ عوام عوام اور ذمہ داران دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا تبھی کوئی جلسہ کرنے کے لیے پیسہ دیتی ہے جلسہ کرنے کے لیے پیسہ دیتی ہے کنفرنس کرنے کے لیے پیسہ ٹا مجھتی ہے آپ نوام ممائندے تیار کرنے کے لیے مہگو کے نہیں دیکھی اور آپ انتظامیاں تیار کرنے کے لیے مہگو کی نہیں دیکھی آپ وکیل تیار کرنے کے لیے مہگو کے نہیں دیکھی آپ میڈیا house بنانے کے لیے مہگو کے نہیں دیکھی یہ کیا بات یہ بات تو ہوئی نہیں کہ یہاں لوگ تیار ہم نے تو کہا کہ شروع ہو گیا جمعیت علمل کے اسیام صاحب یہ بات صحیح لگتی ہے مجھ کو یہ مذہبی لوگ پورے دین اور پوری قوم کو اپنے جیب میں رکھنا چاہتے ہیں نہیں آپ کو لگتی ہے مگر یہ بات پورے طور پر سچ نہیں ہے سچ نہیں ہے تھوڑی بہت صحیح ہے تھوڑی بہت تو سچا ہے لیکن میں دیا ہے مگر پوری بات آپ کے سچ نہیں ہے جیسا کہ وہاں نے کہا پہلے کے مقابل ابھی ترجیحات دنی تنظیموں کی بدلی ہیں ابھی لاک کلاسز میں جنرلیز میں اس طرح کے دوسری جو پروفیشنل کورسز ہوتے ہیں اس میں باقادہ اور طلبہ کو بھیج رہے ہیں انہوں نے منصوبہ بندی کی ہے بتا یہ ہے کہ اب وہ نتائج آنے میں تاخیر ہوگی وقت لگے گا ایک بڑا کام مثال لوگوں نے کیا ہے جس کو اپیسیٹ کیا جائے مساجد اور مدارس سے البتہ چیز میں کہنا چاہتا ہوں ایک مزاج ہم سب کو علماء کرام سے میں اس چینل کے در یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک میڈیا کھڑا کرنے کی بات ہے میڈیا ہاؤس کو جو ہے تو ابھی ملت کا یہ مزاج پورے طور پر نہیں بن سکا ہے کہ یہ بھی ایک دینی ضرورت ہے یہ بھی ایک دینی ضرورت ہے یہ بھی ہماری ملتی ضرورت ہے یہ مزاج پورے طور پر نہیں بن سکا ہے تو ہم سب مل کر کے جو ہے یہ بات کہی تھی میں نے کہ مدرسوں کا اللہ نے کچھ ایسا نظام بنایا ہے جو محلتی لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کچھ بن جاتے ہیں آج آپ کو انقلاب میں ایسے رائٹرز ملیں گے اردو اگر لے لے وہ بھی ایک میڈیا ہے اردو میڈیا ہے جو نام کے ساتھ مولانا نہیں لگاتے ہیں روزانہ ان کے کولم چھپتے ہیں میں بات اپنے پوری کرلوں میں یہ کہہ رہا تھا مزاجین معنوں میں کہ آج جب ہم عوام کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کسی مکتب کے لئے مسجد کے لئے کلکشن کرتے ہیں تو دیتے ہیں خوشی سے مگر ان سے ہمیں کہیں کہ صاحب ہم کو ایک نیو چینل شروع کرنا ہے تو اس کو ایک دینی کام نہیں زیادہ ترجیل سمجھتے ہوئے اور ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ لوگ بولتے ہیں مولانا آپ کا کام نیو چینل نہیں چاہتے ہیں مجھ سے کتنے لوگوں نے بولا کہ مولانا کے موں سے زبان سے تو اردو ہی اچھی لگتی ہے یہ کام ممبروں محراب سے ہو سکتا ہے یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ ہی تیار کریں گے آپ ہی ذہن بنائیں گے آپ ہی لوگ ہیں ممبروں محراب کے مالکان ایک عالم دین ہے مستقل کوشش میں ایک لاؤ کولیج ہی کھولنے کی پورا پروجیکش ہے ایک عالم دین انفرادی کوشش ہے میں انفرادی میں بحیثیت مذہبی جماعتوں کے جمعیت علماء ہند جماعت احلی دیس جماعت اسلامی ہند اور دیگر جماعت کے لوگ وہ جماعت کے ہی ہیں جماعت کے ہی ہیں پانچ پانچ لوگ تیہ کریں میں مقننہ تیار کروں گی آپ لوگ انکزامیات تیار کیجئے ہم عدلیہ تیار کریں گے کوئی تنظیم ہے جو میڈیا کے لئے تیار کرے گی دیکھیں یہ تقسیم کار کا مسئلہ ہے تقسیم کار کی نہیں کرتے ہیں ابھی دینی جماعتوں میں تقسیم کار نہیں ہو سکی ہمارے کب کیا ہوا ہے موضوع الگ ہو جائے گا اس پر آئیں گے اس کی بھی یہ ضرورت نہیں ہے یہ ہم تقسیم کر لیں کہ فلا جماعت فلا کام ایک جماعت کئی سارے کام کر سکتی ہے سارے کام کرتی بھی ہے پچھلے دس سالوں کا آپ ڈیٹا پڑھیں جو سیاسی جماعتیں آئی ہیں ان کو بھی اللہ والوں نے علماء نہیں کھڑا کیا ہے بھائی آپ دیکھئے مولونا ایک بڑی مقننہ اور انتظامی اور عدلیہ اور میڈیا کے لئے افراد کی فرامی یہ بہت بڑا کام ہے یہ ملک اس وقت کرپشان انارکی اور فرقہ پرستی ظلم اور نائنصافی سے جوج رہا ہے وہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہو یا نہیں ہو پہلے سے وہ آج تک دینی جماعتیں اور مذہبی شخصیات یہ میرا اعتراض ہے اور میرا دعویٰ ہے مذہبی شخصیات نے آج تک اپنی قوم کو ووٹ کی اہمیت بھی پوری طرح بتانے میں کامیابی نہیں حاصل کیا ایسی یہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں 47% 37% وٹ ہوتی ہے مسلم علاقوں میں کیوں ایسا ہے یہ بیچ میں کچھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں آپ اگر ہندوستان کے ہندوستان کے قانون کی بات کریں گے جو اس کا دستور ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دستور ہے جس کے لئے یہ الیکشن ہوتا ہے اس کے مطابق کام کو اس میں علماء نے بہت بڑا کام کیا ہے وہ دستور میں لکھا ہوا ہے ہم آج کی تنادل میں کہہ جب دستور کے لئے کام کیا ہے تو اسی وقت ایسے ادارے کیوں نہیں بنا دیئے تو بیچ میں کچھ حالات آتے ہیں آپ نے دستور کے لئے کام کیا تو دستور میں ایسے ادارے بنانے کی بنیاد کیوں نہیں ڈال دی میرا یہ کہنا ہے کہ کسی چیز کو سوچنا اور کرنا دونے میں فرق ہوتا ہے جو کرنے والے ہیں ان کے مسائل کو ہمیں ان سے مل کر جاننا چاہیے جمہوریت میں جمہوریت میں ووٹر کی بہت بڑی اہمیت ہے ووٹ دینے کی بہت بڑی اہمیت ہے وہاں بھی سب سے لیس پرسنٹیج مسلمانوں کا ہے ایوان نمائندگان میں نمائندے بھیجنے کے لئے کوئی ٹریننگ کا انتظام نہیں ہے اور جو ہے تو نا کے برابر ہے انتظامیہ کے لئے آئی ایس آئی پی ایس بھیجنے کے لئے کوئی انتظام نہیں ہے اور جو ہے نا کے برابر ہے عدلیہ میں بھیجنے کے لئے بھی کوئی انتظام نہیں ہے اور جو ہے نا کے برابر ہے میڈیا میں بھی ہم نا کے برابر ہیں تو یہ جمہوری ملک میں ان چاروں ستونوں میں ہم کمزور ہیں تو جمہوریت کیسے قائم رہے گی آپ پرچس کو نا نہیں کہہ سکتے ہیں اس میں ہمیں سنیے بہتر ہے پہلے سے ایسے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ کی ساری باتوں سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں ہم میں یہ چیز ہے کہ ہم کسی بہت زیادہ کسی کو کہتا ہے کیوں نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم کیا نہیں کر رہے ہیں یہاں ہم سے کمی ہو رہی ہے بہرحال تو سب سے پہلے چیز تو یہ یہ شہر کہ ایک سوچ بننی چاہیے ایک فکر بننی چاہیے سوچ تو بن گئی ہے سوچ بن گئی ہے سوچ بن گئی تو الحمدللہ اب اس کو میٹریلائز کرنے کی ضرورت ہے جو ہم نے سوچ بل کر لی ہے اب اس کو پریکٹس ملانے کے لیے دونوں ہاتھ سے بیداری آئی ہے خالی اس کو جو ہے عملی جامعہ پہلانے کے لیے ستر سال کے بعد آپ بیدار کر رہے ہیں ابھی بھی بیدار میں نے اور رہا رہی ہے مہترم آئیں کر سکھا میں ستر سالوں میں ملت کی دیکھی ملت کی ضروریات مسائل وہ بھی آپ دیکھئے کیا تھے ملت نے سب سے پہلے کل چیزوں پر کیا حالات تھے بچوں کی تعلیم کے لیے دینی ادارے چاہیے لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے مساجد چاہیے کین حالات سے ملت نے سفر کیا ہے یہ جمہوریت ایک گھر ہے جس میں چار ستون پر قائم ہے آپ چاروں ستون کو مضبوط ہی نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہیں ترجیحی طور پر کچھ اور کام کر رہے ہیں نہیں نہیں چاروں ستون میں سے کوئی ایسا ستون ہوگا جس کو پہلی پرائیورٹی دینے کی ضرورت پڑھتی ہوگی تو اس پہ کام کیا جائے ایسا ہوتا ہے آتا بہی میں دیکھئے مقننہ ہے انتظامیہ ہے چاروں ستون میں ہیں چاروں میں سے کس پر کام ہو رہا ہے یہ ستر سالوں میں کیا ہوا ہے مذہبی جماعتوں کی طرف سے یہ تو آپ کو پہلے سے کہنا چاہیے کہ آپ ڈیٹا لے کر آئیے تو ہم بتاتے ہیں یہ تو جو کام کر رہے ہیں الحمدللہ ان کے پاس سب ڈیٹا ہے ناظرین آج ہم یہی رک جاتے ہیں اور آج کا پروگرام ہم یہی ختم کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام ہمارا مدہ اور جس پر ہم گرمہ گرم مذاکرہ کر رہے تھے جمہوری حکومت اور مسلمان پر جس میں باتیں کھل کے سامنے آئیں چند باتیں یہ ہیں اس طرح ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جمہوریت ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں عوام کے ذریعے عوام کے لیے عوام ہی کی حکومت ہوتی ہے دوسرا سب سے بڑی چیز جو کھل کے سامنے آئے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے ایوان نمائندگان اور انتظامیاں اور عدلیہ اور میڈیا تک پہنچنے کے لیے اچھے سے اچھے صالح نیک اور باصلاحیت افراد کو پہنچانے کا انتظام ہونا چاہیے دینی اور مذہبی جماعتیں اور اس ملک میں بسنے والا ہر انسان اس بات کے لیے سوچے تاکہ یہ ملک خوشحالی اور ترقی پا سکے یہ ملک دنیا میں آگے جا سکے ہم آج کے اس پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے آپ دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی اور دیکھتے رہیے اپنا پسندیدہ پروگرام ہمارا مدہ ہم بہت جلد واپس آئیں گے اسی اہم اچھوتے اور مفید موضوع کو لے کر جب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم رحمت اللہ اللہ حافظ